حسینیت چھو حسینیت؟ حسینیت چھوڑا ہم اس مقبے جائے گی ہے حسین انہوں نے نہیں ہواں نہ ملنے حسین حسین بھیوں انہوں نے حسین معروف سیاسی سماجی و مذہبی شخصیت مولوی افتخار حسین انساری کی نویں برسی کے موقع پر پیپلز کانفرنس کے چیرمن سجاد گنی لون اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کے علاوہ دیگر کئی لیڈران نے انہیں شاندار الفاظ میں خراش پیش کیا وہیں کئی علاقوں میں ان کی برسی بھی منائی گئی مولوی افتخار حسین انساری تیس ستمبر دوہزار چودہ کو سری نگر میں واقع اپنی رہشگاہ پر چوہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے وہ جگر کی بیماری میں مبتلا تھے مولانا انساری ایک شیعہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سیاسی لیڈر بھی تھے اور شیعہ برادری میں ایک قداور شخصیت تھے وہ چار بار ممبر اسمبلی بھی رہے مولانا انساری کی پیدائش اپریل انیس سو چالیس میں ہوئی تھی دینیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انیس سو باسٹھ میں اپنے والد مولوی محمد جواد کی جگہ آل جمہو کشمیر شیعہ اسیسیشن کے صدر بنے ستر کی دہائی میں مولانا نے جمہو کشمیر کی مین سٹیم سیاست میں قدم رکھا اور انیس سو تریہتر میں انہیں کانگریس کی جانب سے ایم ایل سی چنا گیا تاہم چار سال بعد انہوں نے جنتہ پارٹی میں شمولت اکتیار کی اور ستھتر کے لوگ سبا چناو میں وہ شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ اکبر جہاں بیگم کے مد مقابل کھڑے ہوئے لیکن چناو ہار گئے اسی کی دہائی میں وہ واپس کانگریس میں چلے گئے پھر انیس سو تریہاسی اور ستاسی کے اسمبلی چناو میں کامیابی حاصل کر کے ایم ایلے بنے اس کے بعد انیس سو چھانوے کے چناو میں بھی وہ پٹن سے جیتے اور انیس سی کی سرکار میں وزیر بھی رہے دوہزار دو میں انہوں نے نیشل کانفرنس میں شمولت اکتیار کی دوہزار چھے میں انہوں نے انیس سی کو بھی کھیر بات کہہ کر پیپلز جیمورکیٹک پارٹی میں شمولت اکتیار کی اس کے بعد انہوں نے اگرچہ دوہزار چھے کا زمنی چناو ہارا لیکن دوہزار آٹھ میں پھر سے انہوں نے چوتھی اور آخری مرتبہ اسمبلی چناو پٹن حلقے سے جیتا اس کے علاوہ ان کا اپنا آٹوموبائل کاروبار تھا جسے بعد میں ان کے فرزند اور پیپلز کانفرنس لیڈر عمران رضا انساری نے آگے بڑھایا مولانا انساری پر تین قاتلانا حملے بھی ہوئے جن میں وہ بال بال بچ گئے دوہزار چودہ کی چناو میں ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند عمران انساری نے پیڈی پی کی ٹکٹ پر پٹن سے چناو لڑا اور کامیابی حاصل کی جبکہ اس وقت وہی جمہو کشمیر شیعہ اسوسیشن کے صدر ہیں بیورو رپورٹ نو کے کلم